ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر اور لطافت ہے کہا جاتا ہے کہ زبان کو ثقافت کا حصہ مانا جاتا ہے لیکن در حقیقت ثقافت زبان کا حصہ ہے مادری زبان سماجی توفہ بھی ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو ملتا ہے زبان انسان کی ذات اور شناخت کا اہم جزف ہے اسی لیے اسے بنیادی انسانی حقوق میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں جن کے خوبصورتی پاکستان کی رنگ رنگ ثقافت سے جڑی ہے عداد و شمار کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان مادری زبان چینی ہے جس سے 87 کروڑ 30 لاکھ افراد بولتے ہیں جبکہ 37 کروڑ ہندی 35 کروڑ ہس پانوی 34 کروڑ انگریزی اور 20 کروڑ افراد عربی بولتے ہیں مادری زبان کسی بھی شخص کے لیے ماں جیسا احساس رکھتی ہے مختلف عداد و شمار کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی مادری زبان چینی ہے جسے دنیا کی سولہ فیصد آبادی یعنی ایک عرب بیس کروڑ افراد بولتے ہیں اقوام متدہ کی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں ہر دو ہفتے میں ایک زبان اپنی تمام تر ثقافت اور عدب سمیت متروک ہو جاتی ہے اقوام متدہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں بولے جانے والی تمام زبانوں کے فروغ کے ذریعے ہی عالمی ثقافتی اور لاسانی ہم آہنگی اتحاد اور یگانگت کو قائم کیا جا سکتا ہے پاکستان میں ستر سے زیادہ مقامی زبانیں ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں چھ ہزار زیادہ مقامی زبانوں میں سے تین ہزار مقامی زبانیں ختم ہونے کا خدشہ ہے اے ورن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سنیرہ رفی